بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکرٹ کی بلاوز بنانا بتاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ سکرٹ بنانی بتائی ہے جو کہ بہت ہی پریٹی سکرٹ ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ لیس یوز کی ہے پر لیس اور اس کے لئے ہم نے پرنٹیڈ اور پلین فیبرک لیا ہے جس میں پرنٹیڈ فیبرک ہم نے زیادہ یوز کیا ہے اور پلین فیبرک ہم نے کم یوز کیا ہے یعنی ایک فری لگائی ہے تو ویورز جو آج میں آپ کو بلاوز بنانا بتاؤں گی اس میں ہم پرنٹیڈ فیبرک بہت کم یوز کریں گے جبکہ پلین فیبرک جو ہمارے پاس ریڈ کلر میں ہے کنٹراسنگ میں ہے اس پرنٹیڈ فیبرک میں ریڈ ہرٹس ہیں تو ہم نے ریڈ کلر لیا ہے کنٹراسنگ میں تو اس کے ہم بلاوز بنائیں گے اور اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے پرنٹیڈ فیبرک کی تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بہت زیادہ فیبرک نہیں لیا ہے تقریباً ہاف میٹر یہ فیبرک ہے میرے پاس اور یہ تقریباً میں ون انا ہاف ایئر سے ٹو یر گرڈ کے لیے شرٹ بنا رہی ہوں بلاوز بنا رہی ہوں تو میں آپ کو فیبرک کی لینٹ اور ویڈ بتا دیتی ہوں تو ویورز لینٹ میں آپ کو بتاتی ہوں لینٹ جو یہاں پر میری فیبرک کی ہے وہ تقریباً سیونٹین انچز ہے یہ دیکھئے سیونٹین انچز اور ویڈ اگر میں آپ کو اس فیبرک کی بتاؤں تو ویڈ ہم نے تقریباً نائنٹین انا ہاف انچز اس سائیڈ سے کرتے ہیں ٹوینٹی انچز ہے ٹوٹل اب ویورز ہم نے کرنا یہ ہے کہ فیبرک کو کر لیں گے جبل یہ ہم نے ویسے بھی ڈبل رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے فرنٹ اور بیک اب ہم نے اسے اگین ڈبل کرنا ہے یعنی کہ فور فولڈ ہم نے یہ فیبرک کر لینا ہے یہ دیکھئے فور فولڈ فیبرک کو کرنے کے بعد اوپر سے نیک لائن کی ہم پیمائش کریں گے تو ویورز نیک لائن کی جو ہم پیمائش کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً ہم نے ٹو انچز نیک لائن کی ویڈ رکھنی ہے سب سے پہلے آپ کو نیک لائن کی پیمائش سے سٹارٹ کرنا بتاؤں گی کیونکہ نیک لائن کے بعد ہم شولڈر اور باقی پیمائش کریں گے ٹو انچز نیک لائن یہاں بھی مارک کر لیتے ہیں چھوٹا سا اور ٹو انچز ویٹ لینے کے بعد جو ہم نے لینڈ لینے ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً ٹو انہ ہاف انچز ہونی چاہیے تو یہاں پر اس طرح ٹو انہ ہاف انچز پر مارک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں ہم نے کیونکہ ٹو انچز لی تھی تو یہاں ہم نے اس طرح بلکل سٹریٹ مارک کرنا ہے اس کے بعد پہ وہ شولڈر کی پیمائش کر لیتے ہیں شولڈر کی کیونکہ ہم نے جو پیمائش کرنی ہے وہ نیک لائن کے ساتھ ہی کرنی ہے یعنی سے ہی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فائیو انچز ہم نے یہ شولڈر کی پیمائش لینی ہے فائیو انچز مجھے بہت زیادہ لگ رہے فور انہ ہاف کر لیتے ہیں فور انہ ہاف انچز پر پیمائش کی ہے ہم نے اور فور انہ ہاف انچز ہی ہم نے آم ہول کی پیمائش لینی ہے اور یہاں سے اگر میں آپ کو پیمائش بتاؤں تو تقریبا ہم نے ویورس سکس انچز یہ پیمائش لینی ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے بلکل سٹریٹ کٹ کرنا ہے یعنی کے ای لائن شیرٹ بنانی ہے تو یہاں سے ہم نے اس طرح اس شیپ میں مارکنگ کرنی ہے فیورس ہم نے مارکنگ ڈاک کر لی ہے اب ہم نے راؤنڈ نیک لین بنانی ہے تو یہاں پر ہلکا سا ہم نے کر دینا ہے اور ہم نے آم ہول بھی راؤنڈ کرنے بہت ہی لائٹ سے تو یہاں پر ہلکا سا کر دے دیں گے اس طریقے سے اور نیچے سے بھی ویورس ہم نے ہلکی سی کٹنگ کرنی ہے بلکل سٹریٹ نہیں ہلکا سا راؤنڈ شیپ میں ہم نے یہ نیچے سے کٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اب کٹنگ اپنی اب بیورس کر لیں گے نیک لین کی کٹنگ کیونکہ ہم نے فرنٹ کی تھوڑی سی دیپ نیک لین بنانی ہوتی ہے اور بیک پیس کی دیپ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے فرنٹ پیس کو الہدہ کرنا ہے اور راؤنڈ نیک لین جو ہے ہماری اسے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے فرنٹ پیس کی نیک لین کٹ کرنے کے بعد ہم اس پیس کو واپس اندر کی سائٹ کر لیں گے ٹھیک طریقے سے اور اس پر رکھیں گے بیک پیس اور فرنٹ پیس کو اوپر ٹھیک طریقے سے رکھ دیں گے اب ہم نے ویٹ وہی رکھنی ہے لین ہم نے شورٹ رکھنی ہے تو ویٹ سیم رکھتے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں لین ہم نے چھوٹی کیونکہ رکھنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے چھوٹی لین رکھ لی راؤنڈ نیک لین کٹ کر لیا ویور بیک پیس میں سلٹ بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں لپ دکھا دیتی ہوں ویور فرنٹ اور بیک دونوں پیس کو الہدہ کر لیں گے اور ٹھیک طریقے سے بیک پیس کو رکھنے کے بعد ہم نے تقریبا 3 2 3 and a half انچز کی مارکنگ کرنی ہے یہاں پر 3 and a half انچز کی ہم نے سلٹ بنانی ہے تو یہاں ہلکا سا مارک کریں گے اور سینٹر سے کٹ کر لیں گے صرف ہم نے 3 and a half انچز جو مارکنگ کی ہے وہیں تک کٹ کر نا ہے اب اس کے بعد ویورز ہم نے لگانی ہے اس فیبرک کی ڈیزائننگ تو فیبرک کی ڈیزائننگ کے لیے ہم کیا کچھیں گے صرف اس فیبرک کی ہم نے پائپن یوز کرنی ہے پائپن بنانی ہے تو پائپن بنانے کے لیے ہم اس فیبرک کو اس طرح رکھیں گے اور سینٹر سے کچھ کر لیں گے کچھ کرنے کے بعد ویورز ہم نے تقریباً جو پائپن لینی ہے وہ 1.5 انچز کی لینی ہے تاکہ ہم نیٹ اور پرفیکٹ پائپن بنا سکیں تو یہ دیکھیں 1.5 انچز کی یہاں پر ہم مارک کریں گے اور 1.5 انچز ہی ہم نے اوپر کے سائٹ سے مارکنگ کرنی ہے اور اس پیس کو اس طرح ہاں پکڑیں گے اور کٹ کر لیں گے اسی طرح ہاں ویورس کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 4 to 5 پائپن بنا لینا ہے پائپن کے لیے فیبرک کٹ کر لینا ہے ویورس انٹ سٹرپس کو ہم نے آرم ہول میں لگانا ہے پائپن لگانی ہے اس کی آرم ہول میں فرنٹ اور بیٹ پر اور ویورس اس سیم ہم نے فیبرک کو نیک لائن میں بھی لگانا ہے تو نیک لائن میں اور آرم ہول میں جب ہم یہ لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگ دے گی اور نیچے کے سائٹ ویورس ہم نے دوری لگانی ہے جس سے یہ اس طریقے سے کھچے گی جو ہماری شرٹ ہے ٹاپ جو بلاوز ہم بنا رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست لگ دے گا ویورس اب ہم سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے تو سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے ہم نے شولڈرز کی سٹیچنگ کر لینی ہے شولڈر کی سٹیچنگ کے بعد ویورس ہم نے کرنی ہے آرم ہول میں اور نیک لائن میں پائپن کے سٹیچنگ تو اس سائٹ ویورس جو ہم پائپن ایڈ کریں گے وہ ہم نے پائپن یہ لینی ہے جو ہم نے فیبرک پائپن کٹ کی ہے اور اس میں ہم نے سٹیچ کر کے جوائنٹ لگا لیا ہے تاکہ ہم اپنے فیبرک میں ٹھیک طریقے سے پائپن ایڈ کریں تو ویورس یہ پائپن ہم نے بیک سائٹ سے سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے ہم یہ پائپن سٹارٹ کریں گے اور اسے ہم نے فرنٹ شائٹ پر ٹرنڈ دینا ہے تو پہلے ہم پائپن لگا لیتے ہیں دیکھیں ویورز ہم نے اس طرح دونوں آرم ہول میں پائپن لگا لینی ہے اور نیک لائن کے جو سلٹ ہم نے بنائی ہے بیک سائٹ کی اس میں بھی یہ پائپن جو ہے وہ سٹیچ کر لینی ہے دیکھیں ویورز یہاں ہم نے پائپن میں بھی سٹیچنگ کر لی ہے یہاں شولڈر پر اور نیچے بیک سائٹ پر نیک لائن میں بھی میں نے یہاں سٹیچ کر لیا ہے اور جو یہاں کی ہماری پائپن ہے سب سے پہلے ہم آم ہول کی پائپن کمپلیٹ کریں گے تو آم ہول کی پائپن میں ہم نے فیبرک کو اس طرح ہلکا سا فولج کر کر اس پر رکھنا ہے اور یہ ہم نے تقریباً ہاف انچز کے پائپن سٹیچ کر لینی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں یہاں ہم نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے جو ہماری ایکسٹر پائپن آپ کو نظر آ رہی ہے کپڑا جو ہے فیبرک اسے ہم کچ کر دیں گے تاکہ پرابلم نہ ہو سٹیچنگ میں کوئی بھی اور یہ ہم اس طریقے سے فولج کریں گے اور یہ دیکھئے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ تقریباً ہم نے ہاف انچز کی پائپن جو ہے وہ سٹیچ کرنی ہے دیکھئے ویورز یہاں جو ہم نے پائپن لگائی ہے وہ خود بخود بینٹ ہو جائے گی اور اسی طرح ہم نے آم ہول اور نیک لائن کی پائپن جو ہے وہ سٹیچ کرنی ہے یہاں بھی ہم نے یہ پائپن سیم طریقے سے سٹیچ کر لینی ہے دیکھئے ویورز یہاں میں نے جس طریقے سے آپ کو آم ہول کی پائپن لگانی بتائی ہے سیم اسی طریقے سے میں نے دونوں سائٹ آم ہول اور نیک لائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے بیک سائٹ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بیک سائٹ کی میں نے جو نیک لائن ہے جو ہم نے سلٹ آپن کیا ہے وہ بھی میں کمپلیٹ کر چکی ہوں اور اس کے بعد میں نے کچھ ایکسٹرا پائپن چھوڑی ہے تاکہ میں ڈوری بنا سکوں جو ایکسٹرا پائپن میں نے چھوڑی ہے اس کی میں آپ کو پیمائش بتا دیتی ہوں تقریباً یہ ایکسٹرا پائپن جو ہے وہ میں نے ایٹھ ٹو نائن انچز تک چھوڑی ہے دونوں سائٹ سے اس کی ہم بنا دیں گے نوٹ یہ دیکھیں آپ چاہے تو بلکل چھوٹی سی لپس لگا کر دو تین لپس بھی لگا سکتے ہیں ایک لپ لگا لیجئے اور پھر آپ بٹن لگا سکتے ہیں وہاں پر لپ لگانے کے بعد لیکن میں نے یہاں ڈوری اس لیے بڑی کی ہے کہ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی پیاری سی بو شیپ کی یہ بنا سکوں یہ دیکھیں اب فرنٹ سائٹ سے ہم آپ کو دکھائیں گے تو فرنٹ سائٹ سے پہلے ویورز ہم نے نیچے کی جو گھیر ہے اس کو فولڈ کرنا ہے سائٹ کی فٹنگ سے پہلے تو آئیے نیچے کا گھیر جو ہے اسے فولڈ کر کے سٹچ کر لیتے ہیں بہت ہی معمولی سا فولڈ کیجئے بہت زیادہ فولڈ آپ نہیں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ فولڈ کیا تو بہت ہی پرابلم ہو سکتی ہے اور اب ویورز اس پر کر لیں گے ہم سٹچنگ یہ دیکھیں ویورز دوسری سائٹ سے بھی ہم نے گھیر کو اسی طریقے سے فولڈ کر کر سٹچ کر لینا ہے گھیر کو فولڈ کرنے کے بعد ویورز کریں گے سائٹ کے سٹچنگ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ سائٹ کے سٹچنگ میں ہم نیچے سے تھوڑا زیادہ سٹچ کریں گے یعنی گیپ ہم تقریباً زیادہ رکھیں گے نیچے کے سائٹ سے میں آپ کو بتاؤں ویورز یہ دیکھیں نیچے کے سائٹ سے ہم گیپ تھوڑا زیادہ رکھیں گے اور یہاں سے اس طرح ہاں سٹچ کریں گے اوپر سے کم اور نیچے سے ہم نے تقریباً زیادہ رکھنا ہے تو آئیے سٹچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی سٹچ کر لینا ہے اوپر کے سائٹ سے کم اور نیچے کے سائٹ ہم نے زیادہ اگر ہم آپ کو کریں تو آپ نے بلکل سٹریٹ اس طرح کی سٹچنگ کر لینا ہے اس طرح فیبرک کو فولٹ کر کر آپ سٹچ کر لیجئے آپ چاہیں تو اس طرح مارگ بھی کر سکتے ہیں نیل کی ہیلپ لے کے یہ دیکھیں اس طرح سے مارگ کر لیجئے دونوں سائٹ کی سٹچنگ کے بعد ویورز اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں میرے پاس سیم فیبرک جو پرنٹیڈ فیبرک ہے اس کی میں نے دوری بنا لی ہے سمپل دوری ہے میں نے ون اینا ہاف انچیز کے فیبرک کو لیا ہے ویٹ میں اور لینڈ آپ کو میں بتا دیتی ہوں لینڈ تقریباً میں نے اس ایک پیس کی جو لینڈ لی ہے وہ ویورز تقریباً نائنٹین انچیز ہے یہ دیکھیں نائنٹین انچیز لینے کے بعد میں نے فور سٹریپس یہ کٹ کر کر انہیں سٹچ کر لیا ہے یہ دیکھیں فور سٹریپس ہیں یہ جن کی میں نے دوری بنائی ہے اور انہیں میں نے کس طریقے سے سٹچ کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں یہاں ویورز ہم نے تقریباً فور ٹو فائیو انچیز فور انہا ہاف کر لیتے ہیں فائیو انچیز بہت زیادہ ہو جائے گا فور انچیز تک یہاں پر ہم مارک کریں گے یہاں تک ہم نے فیبرک کو فولڈ کر کر سٹچ کرنا ہے سیم یہ بھی ہم فور انچیز کا ہی مارک کر لیں گے یہاں ہمارے پاس مارکنگ آئی ہوئی ہے تو اسے کس طریقے سے فولڈ کر کر سٹچ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں ویورز یہاں ہم نے اس طریقے سے اپنے فیبرک کو رکھنا ہے فولڈ کرنا ہے تقریباً تھوڑا سا اور اس طرح رکھیں گے سٹریٹ بلکل اور اس میں رکھنی ہے ہم نے یہ ڈوری ڈوری آپ دیکھ لیجئے اس طرح ڈوری رکھیں گے فیبرک کو فولڈ کریں گے اس طرح اور فیبرک کو ٹھیک طریقے سے رکھ کے ویورز ہم نے ڈوری کو سٹچ نہیں کرنا ہے ہم نے فیبرک پر سٹچ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ بلکل سٹریٹ فیبرک فولڈ کیجئے سٹریٹ فیبرک فولڈ کرنے کے بعد ڈوری یہاں رکھیں گے اور اسے ہم نے اس طرح رکھنا ہے اور اب اس پر کرنی ہے سٹچنگ جس طرح چاکس پر سٹچ کیا جاتا ہے ویورز سیم اسی طریقے سے ہم نے یہ سٹچ کرنا ہے ٹھیک طریقے سے پہلے رکھیں گے فیبرک کو یاد رہے ویورز ہم نے ڈوری پر سٹچ نہیں کرنا ہے اب بھی صرف ہم نے فیبرک پر ہی سٹچ کرنا ہے ٹھیک طریقے سے رکھیں گے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو اور اس سے ہم نے یہاں تک سٹچ کرنا ہے جہاں ہماری ڈوری ہے اور ڈوری کے اوپر پھر سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں ہماری ڈوری ہے پھر ہم نے ڈوری کے اوپر سٹچ کرنا ہے تاکہ جو ڈوری ہے وہ پکی سٹچ ہو جائے اب بھی ویورز ہم نے دوسری ڈوری یہاں پر رکھنی ہے دوسری سائٹ اور فیبرک کو فولج کر کر جس طرح ہم نے پہلے سٹچنگ کی ہے سیم اسی طرح سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھئے جو ڈوری ہے وہ سائٹ میں ہونی چاہیے ڈوری پر سٹچنگ نہیں آنی چاہیے ویورز ہم نے صرف اوپر کے سائٹ ہی سٹچ کرنی ہے جو میں آپ کو فرنٹ سائٹ سے دکھاتے ہوں اس طرح سے سٹچ ہو جائے چوک بن جائے گا ایک طرح کا اور اس میں آئیں گی پھر اس طرح سے چونٹ یہ دیکھ رکھیں ویورز چونٹ جب آ جائیں گی تو ہم یہاں پر نوٹ بنا دیں گے ایک جو سمپل نوٹ ہوتا ہے بہت ہی پریٹی لک دیتی ہے اور یہاں پر ہم نے جس طرح بو بنائی جاتی ہے ایک اور نوٹ بنانا ہے یہ دیکھئے اور یہ اس طریقے سے لٹکتے ہوئے فیبرک ٹیزل ہو جائیں گے دوری جو اس طرح لٹکے گی دوسرے سائیڈ بھی ویورز ہم نے سیم طریقے سے یہ کر لینا ہے دیکھئے ویورز یہاں میں نے دونوں سائیڈ یہ ڈوری ڈال کر نوٹ بنایا ہے جو بہت ہی پریٹی لگ رہا ہے میں آپ کو اسے سکرٹ کے ساتھ رکھ دکھاتی ہوں کہ سکرٹ کے ساتھ یہ بلاوز وہ ہم رکھیں گے اور یہ ہماری بہت ہی پریٹی سکرٹ جو کہ ہم نے کل بنانی بتائی ہے یہ اس کے ساتھ رکھیں گے ہم اور اس طریقے سے آئے گی تو یہ بہت ہی پریٹی لگ دیکھ گا یہ دیکھئے بہت خوبصورت جو ہماری ڈریس ہے وہ ڈریس بنائیے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ بہت سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کیجئے اس سے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ تینک کیو